جہاں پرتال کرتے ہیں ان سے بھی ہم نے بات چیئے کہ ان نے صاحب کو یہ کہا ہے کہ ابھی فیلحال یہاں پر کسی کو بھی اندر جانے کرماتی نہیں ہوگی فیلحال ابھی ریسکیو جب تک پورا نہیں ہو سکتا تو ویڈیو کو شیکر کر سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے عوض شہ دیں تو دورہ کے ساتھ شوہ ملنگی نیوز نائٹین کے لیے جائیں لائیو تصویریں میں وہی بتا رہی ہوں تو بلکل یہ تصویریں ہم آپ کو رنبیشور مندر کی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر بچاوکار ہے یہاں پر پہنچا ہے اور پورا ایک حصہ جو ہے وہ کلیپس ہو کر نیچے گر چکا ہے یہ مندر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا چلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ویورز کو تھوڑی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ بہت بار یہاں سے گزرے ہوں گے جس طرح سے نوراتروں کی میں بات کروں تو نوراتروں کے پاون دن چل رہے ہیں نوراتروں کی بات کرتے ہیں آج جس طرح سے تیسرا نوراترہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تیسرے نوراترے کے دن یہ حادثہ جو ہے وہ یہاں پر ہوا ہے یہ دیکھئے لگاتار یہاں پر سیول ڈیفنس کی ٹیم یہاں پر ہے یہ ایس ڈی آریف کی ٹیم یہاں پر ہے اور کتنی زیادہ جو ہے وہ نقصان یہاں پر ہوا ہے نوراترے کا تیسرا دن ہے لوگ یہاں پر پوجا کے لیے جو ہے وہ پہنچتے ہیں لوگ پوجا کرتے ہیں یہاں پر لیکن اس وقت جس وقت یہ حادثہ ہوا یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی جس طرح سے آپ کو بات کہیں کہ یہاں پر کسی کی بھی جانمال کی نقصان کی جو ہے وہ خبر سامنے نہیں آئی ہے ایس ڈی ایف کی ٹیم پہنچی ہے بڑے پیمانے پر یہ ٹیم جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں تصویریں دکھاتے ہوئے جو ہے ہمیں بھی یہاں پر جو ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ بتایا جا رہا ہے ریپورٹ جو ہم تک پہنچی ہے کہ اس میں پہلے بھی جو ہے کچھ کریکس جو ہے وہ محسوس کیے گئے تھے لیکن کچھ کریکس کو جو ہے اگر بھرا نہیں گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعوں میں لگاتار کتنے دنوں سے بارش ہو رہی ہے اگر کل ہم بارش کی بات کرتے ہیں بارش نے تو کل جو ہے ایک جس طرح سے کہتے ہیں سیما ایک لیمٹ ہی پار کر دی بہت زیادہ جو ہے وہ بارش ہوئی اور بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے کلیپس ہو گیا اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں رنویشوہ ٹیمپل ہے یہ جمعوں کا کافی زیادہ پرسید مندر ہے کافی زیادہ پرسید مندر کی جس طرح سے بات کرتے ہیں کافی زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ایس جی آریف کی ٹیم دیکھیں یہاں سے آگے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہم بھی میں آپ کو بتانے چاہوں گی جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ملبا کنکر یہ دیکھئے جس بلکل اس پوائنٹ پر جو ہے ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں یہاں پر ٹوٹا ہوا ملبا ہے اسی اسی لوکیشن پر دیکھئے ہم لوگ کھڑے ہیں اور آپ کو خبر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اندر وہ اندر کا جو مکھ دروار ہے اسے ابھی فلحال کے لیے جو ہے وہ بندی سلے رکھا گیا کیونکہ اب یہاں سے وہاں کا راستہ نہیں ہے لیکن نوراتروں کے دنوں میں ایک بہت بڑا حادثہ ہونا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جو ہے وہ حادثہ ہو سکتا تھا لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بتا دوں گی ابھی تک فلحال جس طرح سے بات کرتے ہیں یہاں پر کسی بھی نقصان کو ریپورٹ نہیں کیا گیا ہے صرف اور صرف نقصان یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ چھت گر سکتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی ایک چھت تھا جو سامنے آپ کو اب یہ دیوار دکھائی دے رہی ہے اسے نیچے یہ سارا جو ہے گر چکا ہے یہ پلرز تھے پلرز بھی جو ہے وہ ٹوٹ کے اسی ملبے کے بیچ میں سما چکے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے ملبہ آپ ڈھونے کی جو ہے یہاں سے لے جائے جارہا ہے حالکہ کنسٹرکشن کب تک ہوگی اس کے بارے میں جو ہے ابھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے لیکن صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ سیورڈ ڈیفنس کی ٹیم یہاں پر ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم یہاں پر ہے اور یہ جمہوں کا اتنا پرسید مندر ہے کافی اس طرح سے بات کرتے ہیں ملبہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ہر طرف جو ہے وہ پتھر اور اینٹے دکھائی دے رہی ہیں جس طرح سے آپ کو بتا دے کہ اس میں جب کچھ کریکس محسوس کیے گئے تھے جب یہاں پر دیواروں پر کچھ کریکس محسوس کیے گئے تھے تب ہی اگر اس کی بھرپائی ہو جاتی تو آج یہ حادثہ نہ ہوتا لیکن کہتے ہیں نا کہ بھگوان کا مندر ہے اور نوراتروں کے پاوندن چل رہے ہیں بھگوان نے جو ہے اپنے بھگتوں کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کوئی ہانی نہیں پہنچائی کوئی شرطی نہیں پہنچائی اور دیکھیں آج جس طرح سے یہ چھت گری ہے یہ دیواریں گری ہیں پلرز گری ہیں آج منگلوار کا دن ہے اور آپ کو بتا دے کہ آج منگلوار کے دن ابھی تک جو ہے وہ اکا دکا لوگ ہی آ رہے تھے جو مندر کے دروازے مجھے دکھ رہے ہیں ابھی مندر کے دروازے کو پوری طرح سے کلوز کیا گیا ہے اور ایک بڑے پیمانے پر یہاں ایس ڈی آر ایف ٹیم نے ایک آپریشن لانچ کیا ہے جس میں کافی زیادہ انسٹرومنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے کافی زیادہ انسٹرومنٹ کو استعمال کرتے ہیں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کافی زیادہ انسٹرومنٹ یعنی اوزاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ ملبا جو ہے وہ اتنا زیادہ یہاں پر گر چکا ہے کہ اسے ہٹانے میں دکتے تو جو ہیں وہ آئیں گی اس لئے یہاں پر جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ مشینوں کو تو کافی زیادہ جس طرح سے ایس ڈی آر ایف ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ایک دو نہیں کافی زیادہ آپ کو ٹیم میں تینہ دکھ رہے ہیں بیچ میں کچھ ہیڈز بھی ہیں جو یہاں پر جو ہے یہاں پر ان کو انسٹرکشن کر رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ملبہ اب یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں ایک جو چیز یہاں پر ہے وہ کیا چیز ہے اس کے نیچے مندر کے نیچے جس طرح سے اگر بات کرتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ رومز ہے جس طرح سے پجاری جی یہاں پر رہتے ہیں کافی زیادہ روم ہے یہ نہ ہو کہ اس کا ملبہ اس مندر کا ملبہ جو ہے وہ نیچے والے پوشن کو بھی نقصان پہنچا دیں کیونکہ جس طرح سے پہلے پوشن میں ٹریک محسوس کیے گئے تھے ان ٹریکس کو نہیں بھرا اور آج یہ حالت جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آپ کو اگر میں تھوڑی آگے چل کر جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں اگر ہم یہاں تک چلتے ہیں یہ آپ اس طرح کا ملبہ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس طرح سے آپ دیکھئے یہ یہاں پر ٹوٹا ہے اور آگے جب ہم چلتے ہیں کافی زیادہ پوشن جو ہے وہ پورا نیچے گر چکا ہے اور یہ اتنا مضبوط ہے یہ پوشن جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں کہ کافی زیادہ پورانا مندر تھا کوئی نیا جو ہے وہ نہیں بنایا گیا تھا وہاں پر چل کے جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ آفٹر آل یہاں پر پہلے پوجاری جی بھی تھے اب یہاں پر نہیں ہے لیکن وہاں پر جب چلتے ہیں تو بات کرنے کی پکا کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے جس طرح سے یہاں پر کریکس دیکھے گئے تھے تو ان پریکس کو جو ہے وہ سمجھ رہتے کیوں نہیں بھرا گیا اور آپ یہ تصویریں جس طرح سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر سب پہنچے ہیں اب اس وقت جو ہے وہ بنانا بھی ہے لیکن بناتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کم منٹس کا کام ہے سر آپ سے بات کرنا چاہیں گے بریگیڈیر سر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو آج حادثہ ہوا آپ اس حادثے کو کس طرح سے دیکھتا یہ حادثہ میں سوچتا ہوں کہ ایک بھگوان کی اچھا کے انسار ہوتا ہے تو بھگوان کی مرضی کے بینہ تو ایک پتہ بھی نہیں ہیلتا اور یہ تو شب شمبو ہیں ہمارے سب سے زیادہ مانا ہوا مندر جمعو کا شب جی بھگوان کا تو اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بھگوان کی کرپا ہم جمعو والوں پر یہ رہی ہے نوراترے ہونے کے باوجود صبح اس وقت صبح نو کے قریب نو بجے لوگ اپنے شاپس میں جاتے ہیں یہ سارا بزاروں کا علاقہ ہے اور یہاں درشن کر کے جاتے ہیں میرا دفتر یہ ساتھ میں ہے جب یہاں پر یہ حادثہ ہوا کیا تب کوئی تھا یہاں پر مندر میں جس طرح سے آپ نے کہا نہیں ہوا ہے یہی تو اچھمبے کی بات ہے کہ اس وقت کوئی بھی شردالو نہیں تھا کوئی ڈیبوٹی نہیں تھا اس وقت یہاں تو یہ ایک طرح سے بھگوان کی کرپا رہی ہے نہیں تو اس وقت رش ہوتا ہے بہت شکریہ پر ہو چکے ہیں اور ابھی آپ کو زوم زوم کر کے جو ہے وہ دکھانے ہی کوشش کرتے ہیں بلکل آپ کو یہیں سے دکھ رہا ہوگا کیونکہ آگے تار لگا دی گئی ہے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے یہ جو آپ بڑا کریک دیکھنا ہے اسی طرح کے کریک جو ہے وہ پورے پورے مندر کے اگر میں بات کرو تو اس طرح کے کریک جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس پر میرے کیمرا پرسن نے جو ہے آپ کو فوکس کر کے بھی دکھا ہے کہ اس طرح کے کریکس جیبلپڈ ہو چکے ہیں اس کے آگے اس طرح سے تار لگا دی گئی ہے اس کے آگے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ خطرہ ہو سکتا ہے لیکن تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں رنویشوی ٹیمپل کی جو یہاں پر جمعوں کا سب سے پورانا مندر جو ہے اسے مانتے ہیں لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں مانگتے ہیں ان کی مرادیں یہاں پر پوری ہوتی ہیں بھگوان شیو کا یہ مندر ہے اور سوموار کے دن اس مندر میں کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے کیونکہ سوموار آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ورت رکھتے ہیں لوگ یہاں پر بھگوان کے درشن کرنے کے لئے آتے ہیں تو آج منگلوار تھا ہر کوئی دکاندار یہاں سے درشن کرتے ہوئے جاتا ہے لیکن آج منگلوار کے دن تیسرا نوراتر تھا اور تیسرے نوراتر کے دن ایک بڑا حادثہ یہاں پر ہوا باقی ساری ٹیم سے اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے لیکن حالا کہ یہ حادثے کا انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور لیکن آپ کو بتا دے کہ جب پریکس نظر آئے تھے تب اس پر مرمت کر لی جاتی ہے جتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا ہے لیکن سب سے شکر کی بات یہ ہے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے بھگوان کا کہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا سب ٹھیک ہیں صرف اور صرف مندر کی چھت جو ہے یہاں پر گر چکی ہے